پشچم منگال کے کئی شہروں میں ہوئی بھاری بارش نے حالات اس قدر بگاڑ دیئے کہ وہاں کے لوگوں کی روزمرہ کی زندگی پٹری سے اتر گئی آسمان سے برسے پانی کی وجہ سے کئی علاقے پوری طرح پانی میں ڈوب گئے جس سے وہاں رہنے والے لوگوں پر مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا اس آبت کا سامنا پشچم مندنپور زلے کے لوگوں کو بھی کرنا پڑا وہاں کے گھٹال علاقے میں چاروں طرف پانی سے گھرے ایک مکان کے ڈہنے کی رونگتے کھڑے کر دینے والی تصویریں سامنی آئیں وہ مکان چند سیکنڈ میں ہی کسی کھلونے کی طرح گر گیا وہی پشچم بردمان زلے میں بھاری بارش کی وجہ سے درگاپور بیراج میں پانی بڑھ گیا ایسے میں بیراج سے لگاتار لاکھوں کیوسک پانی چھوڑا جا رہا ہے جس سے آسپاس کے علاقوں میں رہ رہے لوگوں کی پریشانی بڑھ گئی آسپان سے برسی آفت سے بگڑے حالات کا سامنا آسن سول میں رہ رہے لوگوں کو بھی کرنا پڑا اور وہاں کے کچھ علاقوں میں اتنا پانی بھر گیا کہ کئی مکان اس میں ڈوب گئے پھر ایسے میں سڑکوں کے بارے میں سوچنا تو بیمانی ہو گیا لوگوں کے آشیانے، دفتر، سکول اور مندر سب کچھ جیسے پانی کا غلام بن کر رہ گیا ایسا بارش کبھی میں نے اپنا لائف میں نہیں دیکھا ہے وہاں کے ایک علاقے سے سامنے آئی تصویروں میں لوگ کمر تک بھرے پانی کے بیچ سے نکلنے کو مجبور دیکھے ایک علاقے میں سامان گھروں سے نکل کر تالاب بنی سڑکوں پر تیرتا نظر آیا سنکری گلیوں سے لے کر نیشنل ہائیوے تک کے یہی حالات دیکھے آسن سول کے کلہ علاقے میں قریب چھ مہینے پہلے بنا پل اوبر کھابڑ راستے میں تبدیل ہو کر رہ گیا راستہ بھی ایسا جس سے گزرنا ناممکن ہو گیا وہاں سے جو تصویر سامنے آئی اس میں اس پل کے دونوں طرف کھڑے لوگوں کے لیے اپنی منزل پر پہنچنا ٹیڑی کھیر ثابت ہوا بھاری بارش کے بعد کچھ اسی طرح کی ڈرہ دینے والی تصویریں راج کے کئی دوسرے زلوں میں بھی دیکھنے کو مینی اس بیچ یہ خبر بھی آئی کہ مکہ منتری ممتہ بنر جی کچھ ہی گھنٹوں بعد بار پرباوت ان علاقوں کا ہیلیکاپٹر سے دورہ کریں گی بتایا گیا کہ ان علاقوں میں لوگوں تک راہت پہنچانے کے لیے سینہ کی مدد لی گئی اور اب تک قریب سو لوگوں کو سرکشت باہر نکالا جا چکا ہے لیکن مکہ منتری ممتہ بنر جی نے ان حالات کے لیے بارش کے بجائے جھارکھنڈ کے ماندھوں سے چھوڑے گئے پانی کو کسوروار ٹھہرہا ہے ممتہ نے انگلی اٹھائی تو بی جے پی بھی اس مسئلے پر پلٹوار کرنے سے نہیں چوکی یہ جو ہے فلاٹ کو نیانترن کرنے سے ایک دم لاز گیارہ سال سے ہم نے دیکھا ہے ناکام رہا ہے ان حالات کے بیچ بار پرباوت علاقوں میں فسے لوگوں کو اس مصیبت سے سرکشت باہر نکالنے کا کام جاری ہے سو بات کے ایک بات ہی ہے کہ پشن منگال میں ہفتے بھر سے آسمان سے بارش کے روپ میں آفت ہی برس رہی جسے گلاب نام کے چکرواتی توفان کا اثر مانا جا رہا ہے اور بارش بھی دکشن منگال کے علاقے میں ہی ہو رہی ہے جہاں گنگا اور دامودر سمیت سبھی ندیاں پہلے سے لبالب بھری تھیں اور بتایا جا رہا ہے کہ دو دن میں دامودر ویلی کارپوریشن نے درگاپور بیراج سے کافی پانی چھوڑا جس سے آسن سول پورولیا بانکڑا اور ہگلی میں ندیوں کے تڑبند ٹوٹنے سے حالات بگڑے تو لوگوں کو بار سے بچانے کے لیے سینہ بلانی پڑی تو لوگوں کو بچانے کے لیے سینہ بڑی